نمسکار میں ہوں گورا سیاستہ اور سمجھ ہو چکرا ہے پرائیم مرد پریس کا مرد پریس میں چنانوی سرگرمی لگاتار چل رہی ہے اور مرد پریس کی برہن سبھا چنانو کے لیے لگاتار پچار کر سلسلہ جا رہی ہے مرد پری برہن سبھا چنانو کے لیے پچاروں سیاسی پارا چرمپر ایسی کے تحت گرہ منتری امیس سائنے گوالیر چمبل انچل میں چار چنانوی سبھاوں کو سمورٹ کیا انتین چنانوی سبھا انہوں نے گوالیر کے انٹیک میدان میں کی اس دوران امیس سائنے کانگریس پر جم کر حملہ بھولا انہوں نے کہا کہ انہیں گرب ہے کہ گالا برسی استار امجر علی آٹل بہاری باجپی راجماتا بی جے پی جن سنگ کی جنوستری پر انہوں نے بار بار آنے کا موقع ملنا ہے امیس سائنے برہن سر چنانو کے جریئے دوہر چوبیس کا لچ بھی تیہ کیا انہوں نے کہا کہ موڈی جی کو پھر سے پی ایم بنانا ہے تو اے ایم پی میں پھر سے بھاچپا کی سرکار بنانی ہی ہوگی انہوں نے کہا کہ پی ایم موڈی نے دیش کو دنیا میں سمماند لائیا ہے تیسی بار موڈی جی کو موقع دیجے ہماری عرص بیوستہ دنیا کی تیسی بڑی عرص بیوستہ ہوگی انہوں نے کانگریس پر نسانہ ساتھ کے ہوئے کہا کہ دوہر تیتیس تک مٹ پیٹس میں مستر بنتا دھار کے ساسن میں ایم پی بیماری راج تھا اب ایم پی کے بجٹ کو تیس ہزار کروڑ سے تین لاکھ کروڑ تک پہنچایا گیا ہے پیتی بکتی آئے گیارہ ہزار ساسو اٹھارہ سے بڑھا کر ایک لاکھ چالی سیار پہنچائی گئی ہے کمالناتھیں ڈیڑ سال میں اپرار میں نمبر بن بنایا کمالناتھ کی سرکار آئی تو لالڈی بینہ سہیت انہوں جنہیں بند کر دی گئی انہوں نے کہا کہ کانگریس پریوارباد کو بڑھا دینے والی پارٹی ہے کمالناتھ پر حملہ کرتے ہیں اور انہوں نے جنتہ سے سوال کا ڈالا کی میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کو کربناتھ کی سرکار چاہیے یا پھر بیکاس کرنے والے کی سرکار چاہیے گوالیر اور پردیس کا بیکاس صرف نرین موڑی کی نیٹرٹ میں باز باز سرکار ہی کر سکتے ہیں خبر ساگر جلے سے ساگر جلے کے سرکھی بران سبا چھیت کے بلہرہ میں رچہ بنتی راجنہ سنگھ نے بازبہ پتیاسی گوبین سنگھ راجپورت کے سمرتھن میں جن سبا کو سموریٹ کیا اور اس دوران انہوں نے کانگریس اور کمالنار پر جم کر نسانہ سادھا راجنہ سنگھ نے کہا کہ بھارتین دا پارٹی اور کانگریس کے بیچ میں مولک انتر یا ہے کہ ہم جنتہ کو اپنا جنردن مانتے ہیں اور کانگریس اپنے پریبار کو اپنا جنردن مانتی ہے راجنہ سنگھ نے کہا دنیا کوئی بھی ماں کا لال انگلی اٹھا کر یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ بازپہ نے کیا کیا نہیں ہے راجنہ سنگھ نے کہا ہم پہلے دن سے ہی کہتے آ رہے ہیں کہ جب بھارتین دا پارٹی کا دونوں ہی صدروں میں اسپس بہومت ہوگا تو ہم دھارا تین سبتر کو ہٹا دیں گے ہم نے ہٹا دیا انہوں نے کہا آپ نے کانگریس کی سرکاروں کو کام کرتے ہوئے دیکھا ہے اور بھاچپہ کی سرکار کو بھی سبرا سنگھ چوہان کا جہاں پس نے میں تین چار بار بڑھوڑی سبھاؤں کو سمجھر کر چکا ہوں جب میں بھیڑ میں پریبیس کرتا ہوں تو چاوٹاپ سے ایک ہی آواز آتی ہے ماما 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 راندہ سنگھ نے سبرا سنگھ چوہان کی جمکر تعریف کرتے ہوئے کہا کہ مرپریس میں سبرا سنگھ چوہان نے ساسک کی روپ میں پریس کی جنتہ کی سیبہ کی ہے بلکہ سیبہ کی روپ میں جنتہ کی سیبہ کی ہے اگلی خواب پھر ساگر سے ساگر میں تیس اکٹوبر کو کانگریس پہ تیاسی جوٹی پٹیل کے نامانکر کے بعد جن سبھا میں کانگریس کے اسٹار پچارک جیون پٹیل کے بھاسنل پر بی جے پی امیروار گوپال بھارگو نے اپتھی جتائی ہے ان کا عاروپ ہے کہ بھاسنل کے دوران انہیں نہ صرف ہے انہیں اپرانٹ کیا ہے بلکہ پنچائر کرمچاریوں آگنباری کارکرتاؤں کو آجیبی کا سوہ ساتھا سمو کی مہلاؤں کو بوٹ نہ دینے پر بھونکے ماننے اور دھمکا کر بھیبیت کرنے کا عاروپ لگایا ہے ماملے میں علیہ لکھ سکایت نردلی پتیاسی کملیس ساہو اور بھاسپا کارکرتا کملیس دیشت نے نرباشین اڈکاری سے کی ہے دونوں کے برد ایف آئی آر دج کرانے کی مانگ کی ہے سکایت میں کہا گیا ہے کہ پرانی سبجی منڈی میں آجید سبھا میں کانگریس نیتا نے بھاسپا پتیاسی گوپال بھارگو کے برد انگل اور اپرانٹ کرنے والے سبدوں کا اپیوک کیا تھا وہ نے جیر بھیجنے کی دھمکی تک دیگی اس کے علاوہ ساتھ ہی کانگریس اسٹار پچارک جیون پٹیل نے بھاسپا پتیاسی کو دوشٹ اور آچز بتاتے ہوئے ایک پنچائر کرمچاری آگنباری کارکرتاؤں کو اور آجید سبھا کی مہلاوں سے سمسک کرچاریوں کو ان کے بچوں کو بھوکا مار دینے اور کالا پانی بھیجنے کی دھمکی دی تھی کسی کے بھی بیشائے میں خاص طور سے مہلاوں کے بیشائے میں اس پرکار کی کبھی کوئی بات چیز نہیں چاہی مجھے تو ترس آتا ہے ایسے لوگوں کی سوچ پر کہ آپ کے بیچار ایسے ہیں اور آپ چھیتر کا جن پرتی نیدی بننا چاہتے ہیں ترس آتا ہے ان لوگوں پر کہ کرمچاری بھلے ہی کرمچاری ہوں آپ ان کے بچوں کی پرتی ایسے شبد بول رہے ہیں جس کے بارے میں کوئی بیقتی سوچ بھی نہیں سکتا اور ماتاں و بہنوں کے بارے میں آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں خبر دموجلے سے دموجلے کے کمہاری تھانا چھت کے ہاتھی بھار گاؤں میں سنیوار رات سوتے سمیں ماں اور اس کے آٹھ برسی بیٹے کی دھاردار ہتیار سے نرمہ ہتیا کر دی گئی دوہرے ہتیاکان کی بجائے سامنے نہیں آ پائی ہے بتایا جا رہا ہے کہ دیکھا یادا اور اس کا پتھ دیبن پر سوتے سمیں اگیار اروپیوں نے ہتیا کر دی گھٹنا کے سمیں ان لوگ خیت میں پانی دینے گئے تھے دیدہ دو سے تین بجے کہ آسپاس گھٹنا کو انجام دیا گیا دوہرے ہتیاکان کی سوچنا ملنے پر کمہاری تھانا چیت پولس ایس جی او پی ہتا نیچس پٹل ایف ایس ایل اور فنگر پرنٹ ایکسپرٹ کی ٹیم موقع پر پہنچی اور ہتیاکان کی جان سرو کر دی تو آج کے پرائیم مدپریس میں اتنا ہی دیس و دنیای تمام خبروں کو لگ جاتے رہی ہے پرائیم موسیقی